جو راتوں گوٹ کے قیام کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا جاتا ہے عبادت ہے جس کے لئے جو بندہ اپنی ذات کے لئے مخلص نہ ہو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا یا جس اولاد کے لئے تو تھگیاں مار رہا ہے نا یا جس اولاد کے لئے تو بائی مانی کرتا ہے یا جس بیوی کی خواہشات پوری کرنے کے لئے لگا ہوا ہے کہ میں رمضان کے اندر یہ کر دوں ان کو وہ کر دوں جس دن مر جائے گا کہیں گے پھٹا پھٹ اس کا جنازہ اٹھاؤ ہمیں ایک رات اس کو پھال دو اپنے گھر میں رکھنے کے لئے تھی یار نہیں جن کے چکر میں جن کو خوش کرنے کے لئے لگا ہوا ہے نا بندہ کہ میں ان کو کسی طرح خوش کر دوں ارے یہ تیری رضا مندی سے خوش ہونے والے نہیں ہیں جن یاروں کی محفلوں میں بیٹھتا ہے مرنے کے بعد کتنے ایسے ہوں گے جو تیرے لئے مغفرت کی کبھی دعا کرتے ہوں اٹھ کے گئے ہوں کسی مدرسے میں کسی مسجد میں سنا کبھی کسی کا کوئی دوست آیا کہ میرے دوست کا انتقال ہو گیا ایک قرآن پاک ختم کرا دو سنا آپ نے کبھی مجھے بتاؤ اتنے مولوی ہیں کوئی آیا ہے تمہارے پاس ارے جن کے چکر میں خدا کو چھوڑ رہے ہو جن کے چکر میں رمضان کی مقدس ساتھوں کو چھوڑ رہے ہو ان کا تعلق اسی وقت تک ہے جب تک عزت ہے شورت ہے طاقت ہے جان ہے مال ہے جب جان نکل گئی تو پھر ان میں سے کوئی ساتھ آنے والا نہیں ہے کوئی نہیں ہے نماز نے ساتھ جانا ہے روزے نے ساتھ جانا ہے تلاوت نے ساتھ جانا ہے صدقہ ساتھ میں جائے گا زکاة ساتھ میں جائے گی نیکی ساتھ میں جائے گی بھلائی ساتھ میں جائے گی اچھا جو چیزیں ساتھ جانے والی ہیں ان کے قریب نہیں لگتا اور جو ساتھ جانے والی نہیں ہیں چوبیس گھنٹے ان کی رضا بندی کے چکر میں لگا ہوا ہے کچھ بندے کو اپنے لیے بھی کر لینا چاہیے اگر ہم یہ مان لیں کہ سیلفش بندہ ہی آج کے دور میں کامیاب ہے تو کم از کم بندہ اتنا سیلفش تو ہو کہ اس کو اپنی نماز کی فکر ہو اپنے روزے کی فکر ہو اپنے گھر کی فکر زکاة کی فکر ہو اپنے صدقات کی فکر ہو کم از کم اتنا تو اس کو اپنا خیال ہو کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا جانے والا ہے اپنے مزاج میں انقلاب برپا کریں اور یہ انقلاب صرف عبادت کا نہیں ہوتا ہے کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ انقلاب صرف عبادت ہی برپا کرتی ہے اگر صرف عبادت انقلاب برپا کرتی تو رمضان میں صبح صادق سے لے کے سورج ڈوبنے تک بھوکے پیاسے رہنے کا حکم جاری نہیں کیا جاتا پتائے لگا کہ روحان انقلاب برپا کرنے کے لیے فیزیکل انقلاب بھی مطلب جسم کو بھی انقلاب کی طرف لگانا ضروری ہے کسی کے پاس پیسہ بہت ہو تو وہ کہے کہ میں پہلوان بن جاؤں تو وہ پیسے سے کاجو بادام کھا سکتا ہے لیکن جب تک یہ ڈائیٹ اچھی یہ آپ کو اچھا طاقتور پہلوان نہیں بنا سکتی جب تک آپ اپنے جسم کو مشکت کے اندر نہیں ڈالیں گے اسی طرح روزہ ہے روزہ صرف یہ ہی نہیں کہ ہم کھلوا دیا تو مسئلہ حل ہو گیا بس کسی کو روزہ رکھوا دیا تو مسئلہ حل ہو گیا جب تک ذاتی طور پر اس میں ملوث نہیں ہوں گے جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ میری جائداد بنے تو میرا نام کاغذات میں ہونا چاہیے بل میرے نام کے اوپر بننا چاہیے اسی طرح روزہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جب تک آپ کا جسم آپ ذاتی طور پر روحانی طور پر تو شامل ہو گئے جسمانی طور پر جب تک آپ روزے میں شامل نہیں ہوں گے روزہ اپنے کمال کو بہکی کی یہ حدیث ہے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں کہ آپ نے حکم دیا یہ حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں اور اس کو دل کی تختی کے اوپر لکھ کے لے جائیے آج آپ اس حدیث سے یہ بات تیہ ہوگی کہ اکیلہ روزہ صرف نماز بننے سے مکمل ہونے والا نہیں ہے روزہ وال روزہ دار کا غیرت مند ہونا ضروری ہے روزہ دار کے اندر خیرت بھی ہونی چاہیے کہتے ہیں نا کہ بے غیرت انسان کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو غیرت ہونی بھی بہت ضروری ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے پوچھتے ہیں اللہ جی آپ نے کہا کہ فلا بستی کو پلٹ دو اس پہ عذاب نازل کر دو تو فرشتے اپنے حساب سے اللہ تعالیٰ کو بتانے جا رہے ہیں کہ آپ کا حکم آیا کہ فلا بستی ہے اس کو پلٹ دیا جائے یعنی عذاب پہنچایا جائے اس کو ختم کر دیا جائے تو فرماتے ہیں اللہ جی اس بستی میں تو علامہ صاحب رہتے ہیں اس بستی میں تو شیخ الحدیث صاحب رہتے ہیں اس بستی میں بڑے مولانا رہتے ہیں اللہ جی اس بستی کے اندر فلاں بڑے حاجی صاحب رہتے ہیں اس بستی میں مسلمانوں کا فلاں پیر رہتا ہے اس بستی میں مسلمانوں کا فلاں سب سے بڑا صدر رہتا ہے یہ حدیث کی میں تفسیر آپ کو بیان کرنا ہوں وہ اللہ تعالیٰ نصر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ کو فرشتے جا کے کہتے ہیں آپ نے تو کہہ دیا کہ اس بستی کو پلٹ دیں لیکن یہاں تو وہ بھی رہتے ہیں کون فرمایا جن کی کبھی نماز قضا نہیں ہوتی اور جنہوں نے کبھی پلک جھپکنے کے لیے یہ حدیث کا لفظ ہے فرمایا پلک جھپکنے کے لیے جب کسی نے گناہ نہیں کیا وہ لوگ اس بستی میں رہتے ہیں کیسے متقی لوگ بھی رہتے ہیں اس بستی میں مطلب بستی میں باقی لوگ تو خراب ہیں لیکن دو چار ایسے رہتے ہیں جو اللہ کے بڑے محبوب بنے ہوئے ہیں حدیث بات میں لفظ ہے کہ پلک جیسے جھپکتی بس اتنی دیر کے لیے بھی معصیت کے اندر گناہ کے اندر برے خیال کے اندر کسی کو تقلیف پوچانے کے اندر نمازوں میں کبھی کوتائی نہیں کی تسبیات کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں زقاق دیتے ہیں ان کا چہرہ سنت و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے ان کا لباس بڑا اچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان کی مسجد بڑی خوبصورت ہے یہ جب اعتقاف میں بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ ہزاروں لوگ اعتقاف کے اندر بیٹھتے ہیں یہ زقاق بڑی باتھتے ہیں حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ پلک جھپرٹنے کے جتنی دیر بھی انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا فرمایا اللہ جی آپ نے کہہ دیا اس بستی کو پلٹ دو اس میں تو یہ ایسے متقی لوگ بھی رہتے ہیں فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ اللہ فرماتے پورے جلال کے ساتھ فرمایا ان بدبختوں کو پہلے پلٹو کیا ان کا چہرہ کبھی میری غیرت کی وجہ سے لال ہوا کیا کبھی جب ظلم ہوا تو ان کی زبان چلی تھی کیا کبھی کسی غریب کے اوپر زیادتی ہوئی تو ان کی آنکھوں میں سرکی آئی تھی کیا جب کسی کی عزت اور ناموس کے اوپر لفظ آیا تو یہ اُٹھ کے گھر سے باہر نکلے تھے ان بدبختوں کو پلٹ دو یہ تمہارے سامنے دکھاوے کے اللہ والے بنے ہوئے جن میں غیرت ہی کوئی نہیں یہ جتنے مڑے برزی نمازی بن جائیں اللہ تو باروک تعالیٰ کے نزدیک یہ بدبخت ہیں یہ اللہ تو باروک تعالیٰ کے بندے نہیں ہیں کسی کو تذہیر کرنی تو کھول کے دیکھ لیں کتابیں کیا بات ہے ہوئی کیا صرف نماز بننے سے خدا تعالیٰ راضی ہو سکتے ہیں اسلام نے زندگی کے میار کو برابر تیہ کیا ہے اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ چوبیس گھنٹے نماز پڑھتے ہیں اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ بالکل نماز چھوڑ دیں اسلام نے کہا کہ معاشرے کو دین کو ایکول لے کے چلنا ہوگا یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ عبادت گزار بھی ہو کسی مظلوم کی صدا کے اوپر آواز نہ بلند کرتا ہو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی کہتا ہو کہ میں بہت حدیثوں کا راوی ہوں میں بہت بڑا محتیس بن گیا ہوں ظلم کے خلاف اس کی آواز خاموش ہو جاتی ہو یہ کیوں کر ممکن ہے ایسا ممکن نہیں ہو سکتا شریعت میں ایسے کوئی جوز نہیں ہے نبی علیہ السلام غار کے اندر نظر آتے ہیں تین دن تک اللہ اللہ اور پھر وہی نبی علیہ السلام میدانِ بدر میں نظر آتے ہیں جہاں پوری دنیا کا کفر اسلام کو ختم کرنے کے لئے آیا وہی نبی علیہ السلام میدانِ خندق میں قدال اٹھائے ہوئے نظر آتے ہیں خندق اپنے ہاتھ سے کھوتے ہیں وہی نبی علیہ السلام مسجد نبی کی تعمیر میں ہیٹیں اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں وہی نبی علیہ السلام امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے گھر میں کھانا بناتے ہیں